موڈی جی نے جمہ کشمیر میں سب سے بے مثال کا کام کیا ہے اس لیے وہاں کے عام نگرک بتا رہا ہے کہ ان کو اسیمبلی کے الیکشن کے کوئی جلدی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جن لوگوں کو ابھی کرسی نہیں ملائے وہ تھوڑا چلائیں گے لیکن کرسی ملنے کے بعد کیا کریں گے پورے دیش والوں کو یہ سمجھ چکے ہیں پورے دنیا میں تین چیز نہیں چالتے ہیں پاکستان کے ایمان چین کے سمان اور ان لوگوں کے بیان کوئی وشواس نہیں ان پہ آج دیش میں ایک ہی چیز چلتا ہے پردان منطری موڈی جی کے گارانٹی میں ابھی سن رہا تھا اس بھیل کے چرچہ پہ بہت لوگوں نے یہ پوچھا کہ وہاں پہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے اور شاید ایسیمبلی الیکشن کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل ہی وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا میں بتانا چاہتا ہوں مجھے اپنے پارٹی نے جن سمپرک ابھیان کے مت جو چلانے کے لیے مجھے ساؤت کشمیر کا جو زیماری دیا ساؤت کشمیر کے جو چار ڈسٹرک میں جانے کا مجھے موقع ملا اور وہاں ساؤت کشمیر یعنی کی سب سے جو ملٹن افیکٹیٹ ایریس منے جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد وہاں مجھے دو تین رات رگنے کا بھی سماع ملا اور وہاں اپنے پارٹی کے کاریا کرتاؤں کے علاوہ وہاں کے دکنداروں سے ڈسٹرک لیبل کے جو امپلائے سے وہاں کے الگ الگ جو سٹیک ہولڈر سے ملنے کا جو مجھے موقع ملا میں نے وہاں لوگوں کو پوچھا کہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد دو آزر انیس کے پانچ چھے آگست کے جو ڈیسیجن کے بعد یہاں جمہو کشمیر کے اور خاص کر کشمیر کے جو ساؤت کشمیر کے ایریا میں کیا چنجیس آیا لوگ کیا محسوس کر رہا ہے اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہاں پہ اسیمبلی الیکشن جلدی ہونا چاہیے یا دیر سے ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں نے بولا کہ الیکشن کے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ عام نگری کے جو دکان چلاتے ہیں جو ٹیکسی چلے جو ریڈی چلاتے ہیں جو نگری کرتے ہیں جو عام لوگ چاہتے ہیں ابھی کے شہصن جو ہے لوگوں کو جتنے بھی جو سرکاری سکیمز ہو جو ڈیلیوری سسٹم ہو جو ٹانسپرینسی ہو جو کرپشن ختم کرنے کا کام کیا ہے وہ پانچ چھے آگست کے بعد موڈی جی نے جمہ کشمیر میں سب سے بے مثال کا کام کیا ہے اس لیے وہاں کے عام نگری بتا رہا ہے کہ ان کو اسیمبلی کے الیکشن کے کوئی جلدی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جن لوگوں کو ابھی کرسی نہیں ملائے وہ تھوڑا چلائیں گے لیکن کرسی ملنے کے بعد کیا کریں گے لیکن آج پردان منطری موڈی جی نے تین سو ستر درہ ہٹ رہنے کے بعد وہاں جمہ کشمیر میں جو میکنزم چاہے وہ انویسٹمنٹ کے بعد یہاں پہ ہوا ایمپلائیمنٹ کا ہوا پیس مینٹین کرنے کا ہو سیکریٹی کے درشتی سے ہو ٹوریزم کے درشتی سے ہو ہر سیکٹر میں جو ہے ایک بے مثال کا کام پردان منطری جی نے کیا یہ کیول میں نہیں بول رہا ہوں ساؤت کشمیر کے رینے والے جو ہے ہمیں چلا چلا کے بتا پہ ہیں میں اس بات کے احران ہوں جب ساؤت کشمیر گیا جانے سے پہلے پہلے ایک دھر ہوتا تھا کہ کشمیر جانے سے پہلے اور خاص کر ساؤت کشمیر جیسی علاقے جانے سے پہلے پتہ نہیں من میں کیا ایک وہم سا چھا جاتے ہیں کہ زندہ لوٹے کی نہیں لوٹے لیکن اس دن میں نے وہاں دیکھا آج یہ بیان وہاں کے ساؤت کشمیر والے بھی سن رہے ہوں گے اور وہ لوگ بھی اس بات کا انڈورس کریں گے پہلے جس جگہ پہ گولہ بارود بندوق کے جو شوٹنگ چلتے تھے آج وہاں پہ مووی فلم شوٹنگ چل رہا ہے پہلے جو وہاں مہینہ مینہ سال سال کرفیوں چلتے تھے دفعہ 144 لگا کے بند رکھتے تھے آج وہی دکندر بول رہا ہے کہ پیچھلے ایک ڈیٹھ سال سے ان کے دکان ایک دن ایک رات بھی بند کرنا نہیں پڑے بلکہ رات کے گیارہ بجی تک گیارہ بجے تک جو وہاں کی دکانیں کھلے رہتے ہیں جو سکول ایڈوکیشنل انسٹیٹویشن پروفیشنل کالیجز مہینہ مینہ بند رہتے تھے آج وہاں کے سٹوڈنز بتا رہے ہیں کہ وہاں کے سکول ایک دن بھی ڈیشٹرپ نہیں ہوتا ہے اور کشمیر کے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم حاصل کرتے ہیں کوئی تعلیم سے مغروم نہیں رکھتے ہیں اس کا شہر یا پردان منتری موڈی جی کو جاتا ہے بتانا چاہتا ہوں الیکشن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن الیکشن یہاں ہمارے جمہ کشمیر کے جو پور مکہ منتری فاروق صاحب بیٹھے ہیں بڑے آدار کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ سمان کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے زندگی میں کتنے الیکشن آپ نے دیکھے اور کوئی ایسا الیکشن آپ بتائیے صدن میں جو کی بینا بندگ کے کوئی الیکشن ہو جنہ فائرنگ کی ہو جنہ دفعہ بینا دفعہ ایک سو چورتل اس کے کہیں پہ کوئی الیکشن ہوا ہے کیا میں بتانا چاہتا ہوں جمہ کشمیر میں الیکشن سے زیادہ پیس لوگوں کے سیکیورٹی کے ضرورت ہے جان ہے تو جہان ہے پردان منتری موڈی جی نے کہا تھا جان ہے تو جہان ہے آج ہم سیکیورٹی کو تخت میں لگا کے at the cost of national security at the cost of people's security لوگوں کے جان کو بازی لگا کہ ہم چناف نہیں کر سکتے یہ میں اپنا opinion بتا رہا ہوں اور ایسا بھی نہیں کی کوئی الیکشن نہیں ہوا درہ دفعہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پنچہد الیکشن ہوا بی ڈی سی کا الیکشن ہوا ڈی ڈی سی کا الیکشن ہوا اور گراز روٹ ڈیموکریسی اور گراز روٹ جو انسٹیٹوشن کھڑا کرنے کا کام پردان منتری موڈی جی نے کیا میں آنٹھ میں بتانا چاہتا ہوں ابھی دیش میں پورے دیش والوں کو یہ سمجھ چکے ہیں پورے دنیا میں تین چیز نہیں چالتے ہیں پاکستان کے ایمان چین کے سمان اور ان لوگوں کے بیان کوئی وشواس نہیں ان پر آج دیش میں ایک ہی چیز چلتا ہے پردان منتری موڈی جی کے گرانٹی جس گرانٹی کو لے کے مدھیا پردیش نے راجستان نے چھتیز گار نے اسی کے ساتھ ساتھ تلانگ گانا نے آج تین میجر سٹیٹ نے جمہو کشمیر کے دھرہ تین سو ستر ہڈرانے کا وشواس کو دیکھ کے پردان منتری جی کو ایک بار پھر سے بڑی بہومت سے جیت دلایا اور یہ انشور کرتے ہیں کہ دو آزار چوبیس میں بھی پردان منتری موڈی جی کا ہی گرانٹی چلنا ہے اور کسی کے دو گلہ پانچ کسی کے نو ٹنگ کی باز کسی کے جو ہے کوئی ڈراما نہیں چلنا ہے دیش والوں نے یہ بھی دیکھا جو جھوٹ لے کے جو فریب لے کے محبت کے دھوکان کھلنے کیلئے چلا وہ دھوکان کو تالہ لگ چکا ہے میں پردان منتری جی کو آبرویق کرتا ہوں بہت بہت دنیاویت جائے ہنج جائے بھارت اس بھیل کا میں سمرتن کرتا ہوں اور سواگت کرتا ہوں موسیقی